حضرت اقدس حضرت مورانہ تاری جمیل صاحب کے بیٹے آسم جمیل کی ڈیتھ ہوئی اور ایک بڑی سب کو فکر لاحق ہو گئی کہ یہ کیسے ہو گیا کیا ہو گیا جو حضرت کا جو بیٹا ہے یہ بچپن سے ہی کسی دماغی بیماری میں مبتلا تھا اور علاج بھی ہو رہا تھا حضرت جو ذمہ داریاں ایک باپ کی ہوتی ہیں وہ اولاد کے لیے وہ ذمہ داریاں پوری کرنے میں لگے ہوئے تھے لیکن ظاہر ہے کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں انسان اس میں بے بس ہوتا ہے سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی اس کی مغفرت فرمائے اور حضرت اقدس حضرت مورانہ تاری جمیل صاحب اور ان کے تمام لواہقین بیٹے کی والدہ جو تھی ان کو بھی اور بھائیوں کو اللہ صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے یہاں بہت سے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اتنا دیندار گھرانا اور بیٹے نے خودکشی کر لی ہر خودکشی ڈپریشن میں ہی ہوتی ہے ٹینشن میں ہی ہوتی ہے خوشی میں تو کوئی بھی خودکشی نہیں کرتا یعقوب علیہ السلام کو ہم دیکھ لیں نا کہ ساری زندگی بیٹے کے غم میں روتے رہے مگر خودکشی کی طرف نہیں گئے عمل کو خودکشی قرار دینا یہ کسی بھی طرح سے یہ بات درست نہیں ہے اور یہ ایک الزام ہے اور جس الزام کا جواب آپ کو قیامت کے دن دینا پڑے گا انسان پر کچھ کیفیات ایسی آ جاتی ہیں کہ جس میں وہ اپنے قول و عمل کا ذمہ دار نہیں ہوتا اور اس کے قول و عمل پر اس کو نہ گناہ ملتا ہے نہ اس کو دنیا میں سزا ملے گی نہ آخرت میں سزا ملے گی یہ وہ جب ہے جب انسان کی دماغی صلاحیت کام کرنا چھوڑ دے طلاق آپ کو معلوم ہے کتنا حساس معاملہ ہے شدید غصب میں بھی اگر انسان ہو تو طلاق واقع ہو جاتی ہے اس حدیث کی روشنی میں اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحیم الرحلی علیہ الرحیم الرحیم گزشتہ رات ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا حضرت اقدس حضرت مورانہ تاری جمیل صاحب کے بیٹے آسم جمیل کی ڈیتھ ہوئی اور ایک بڑی سب کو فکر لاحق ہو گئی کہ یہ کیسے ہو گیا کیا ہو گیا اب ان کے بیٹے کا مورانہ یوسف جمیل صاحب کا بیان سامنے آیا ہے کہ اس نے خود کو گولی مار کے حلاق کیا اور ڈپریشن کا وہ پیشن تھا سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے اور حضرت اقدس حضرت مولانا تاریخ جمیل صاحب اور ان کے تمام لواہقین بیٹے کی والدہ جو تھی ان کو بھی اور بھائیوں کو اللہ صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے اور اس بیٹے کو اس جہاں کی بھلائیاں نصیب کرے اللہ تعالیٰ اس کے سغائر کبائر خطاؤں کو اللہ معاف کرے میں جو یہ بیان ریکارڈ کروا رہا ہوں اس کا ایک بڑا مقصد جو ہے وہ ان لوگوں کو جواب دینا ہے جو اس عمل کو خودکشی قرار دے رہے ہیں کیونکہ میں نے بھی کچھ کمنٹس پڑھے ہیں کچھ لوگوں کے نیگٹیف کمنٹس ہیں آپ کو پتا ہے کہ دیندار طبقے کے طرف سے کچھ لوگ ایسے مخالف لوگ ہیں علماء کے دینداروں کے کہ ان کو موقع چاہیے ہوتا ہے پروپیگنڈا کرنے کا ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے الحمدللہ ہمارے ہاں دیندار طبقہ چاہے علماء کا ہو قررہ حضرات کا ہو حافظوں کا ہو الحمدللہ ان میں خودکشی کا ریشو نہ ہونے کے برابر ہے ان کے گھروں میں بھی اور ان کے خود ان میں بھی کوئی بھی خودکشی نہیں کرتا اور یہ بات بڑے فخر سے بیان کی جاتی ہے کہ قاری حضرات کی تنخائیں دیکھیں آپ آئیمہ اکرام کی تنخائیں دیکھیں ان کے مسائل دیکھیں اس کے باوجود وہ خودکشی کی طرف نہیں جاتے اس لیے کہ اللہ نے ان کو سبر دیا ہے اور یعقوب علیہ السلام کو ہم دیکھ لیں نا کہ ساری زندگی بیٹے کے غم میں روتے رہے مگر خودکشی کی طرف نہیں گئے تو یہاں بہت سے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اتنا دیندار گھرانا اور بیٹے نے خودکشی کر لی اس کا جواب مولانا یوسف جمیل صاحب کی طرف سے الحمدللہ آ چکا ہے کہ وہ بھئی ڈپریشن کا پیشنٹ تھا وہ اس کو الیکٹرک کے جھٹکے دیے جاتے تھے میڈیسن کھاتا تھا وہ اور ڈاکٹروں نے یہ بھی ہدایت کی ہوئی تھی کہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی رہنا چاہیے کچھ بھی کر سکتا ہے تو یہ جواب میں سمجھتا ہوں کافی ہے ان لوگوں کا مو بند کرنے کے لیے جو اس عمل کو خودکشی قرار دے رہے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے جو فتنہ پرس لوگ ہوتے ہیں ان کو باتیں کرنی ہیں بعض لوگ یہ بھی تفسرہ کر رہے ہیں کہ ہر خودکشی ڈپریشن میں ہی ہوتی ہے ٹینشن میں ہی ہوتی ہے خوشی میں تو کوئی بھی خودکشی نہیں کرتا تو دیکھیں یہ ٹاپک ڈاکٹروں کا ہے ڈاکٹر بتاتے ہیں اور ہم نے مشاہدہ بھی کیا ہے کہ ڈپریشن دو طرح کی ہوتی ہے ایک ڈپریشن تو عام لوگ جو دنیا کی محبت میں ڈپریشن میں گئے ہوئے ہیں ایک ڈپریشن وہ ہوتی ہے جو کسی دماغی بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے اس میں دیندار لوگ بھی مقتلا ہو سکتے ہیں اور اس کا کوئی علاج اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ اس کو سبر کی تلقین کی جائے اس کا علاج میڈیسن ہوتی ہے دماغ میں کچھ کیمیکل آگے پیچھے ہو جاتے ہیں ایسے بہت سارے پیشنٹ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھیں بہت اچھے لوگوں کو جنہوں نے بڑی بڑی ٹینشنیں جھیلی ہیں برداشت کی ہیں لیکن وہ بیٹھے بیٹھے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں میڈیسن لیتے ہیں تو سیٹ ہو جاتے ہیں وہ دماغ کے کچھ کیمیکل ہیں جو آگے پیچھے ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے اور یہ نئی بیماری نہیں ہے صدی و پرانی بیماری ہے یہی وجہ ہے کہ علماء کرام نے یہ مسئلہ طلاق کے مسائل میں بیان کیا اور قتل قصاص وغیرہ کے مسائل میں بیان کیا کہ انسان پر کچھ کیفیات ایسی آ جاتی ہیں کہ جس میں وہ اپنے قول و عمل کا ذمہ دار نہیں ہوتا اور اس کے قول و عمل پر اس کو نہ گناہ ملتا ہے نہ اس کو دنیا میں سزا ملے گی نہ آخرت میں سزا ملے گی یہ وہ جب ہے جب انسان کی دماغی صلاحیت کام کرنا چھوڑ دے طلاق آپ کو معلوم ہے کتنا حساس معاملہ ہے شدید غصب میں بھی اگر انسان ہو تو طلاق واقع ہو جاتی ہے اس حدیث کی روشنی میں لیکن علماء نے بیان کیا کہ اگر کوئی ڈپریشن کا پیشنٹ ہے اور اس کے پاس قرائن ہے اور وہ اس کا دماغ صحیح کام نہیں کر رہا ایسی صورت میں وہ بیوی کو سو طلاقیں بھی دے دے گا تو نہیں ہوں گی اس لئے کہ اس کا دماغ ہی کام نہیں کر رہا ہے ایسے موقع پہ تو جب طلاق جیسے مسئلے میں ہم علماء اکرام آج سے صدیوں پہلے ایک سٹریس اور ڈپریشن کا مریض جس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دے اس کے اس عمل کو طلاق قرار نہیں دیتے وہ زبان سے کفریہ کلمات اگر زبان سے نکالے گا تو وہ کافر نہیں ہوگا حالانکہ کفر تو مزاق میں بھی اگر آپ کفریہ کلمات زبان سے نکالتے ہیں تو آپ کافر ہو جاتے ہیں لیکن اتنا بڑا جرم بھی معاف کر دی اللہ تعالی نے اگر اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تو ایسے ہی خوب سمجھ لیں کہ ایسا ڈپریشن کا مریض اگر کسی کو قتل کر دیتا ہے یا اپنے آپ کو قتل کر دیتا ہے تو وہ نہ دنیا میں مجرم ہے نہ اللہ اللہ کے ہاں وہ مجرم ہے اس میں ملامت کرنا اور کسی کو برا بلا کہنا یا کوئی نیگٹیف باتیں کرنا یہ جو باتیں کرنے والے لوگ ہیں وہ مجرم ہو جائیں گے تو ایک ڈپریشن وہ ہوتی ہے جو دنیا کی محبت کی وجہ سے دنیا کی چھوٹ چھوٹی باتوں کو آپ بہت زیادہ بڑھا لیتے ہیں یہ کس کی وجہ سے ہوتی ہے یہ ناپسندیدہ ہے کیونکہ نیک لوگ ہمیشہ سبر کرتے ہیں لیکن ایک ڈپریشن وہ ہے جو آپ کو کسی دماغی بیماری کی وجہ سے تو یہ بچپن سے جو ہمیں تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ یہ جو حضرت کا جو بیٹا ہے یہ بچپن سے ہی کسی دماغی بیماری میں مبتلا تھا اور علاج بھی ہو رہا تھا حضرت جو ذمہ داریاں ایک باپ کی ہوتی ہیں وہ اولاد کے لیے وہ ذمہ داریاں پوری کرنے میں لگے ہوئے تھے لیکن ظاہر ہے کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں انسان اس میں بیبس ہوتا ہے تو ہم سب اس غم میں حضرت کے ساتھ برابر کے شریک ہیں اور ہم سب دل سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت کے اس بیٹے کو اس جہاں کی بھلائیاں نصیب کرے اور اس جہاں کی خوشیاں نصیب کرے اور جو بھی ان کے رشدار اور لواہقین ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے اور جو منفی کمنٹس کرنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور میں پھر دوبارہ اپنی بات کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ اس عمل کو خودکشی قرار دینا یہ کسی بھی طرح سے یہ بات درست نہیں ہے اور یہ ایک الزام ہے اور اس الزام کا جواب آپ کو قیامت کے دن دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ مرہوم کی مغفرت فرمائے اور لواہقین کو اللہ صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے اور مرہوم کو جنت میں اللہ تعالیٰ عالی درجات عطا فرمائے